ہائے فرین میں ہوں ساناچ توربین آپ صاحب کے میری چینل میں خود ساندھید ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں یہ رہا ہمارا ایک کلو چکن جس میں ہم نے چار چمس بھر کر دہی ڈالا ہے ہری میرچ ہے یہ لال میرچ ہے فوٹ کلر ہے ادرہ لیسونی پیسٹ ہے یہ دھنیا پاورڈر ہے یہ جیرہ گول میری پاورڈر ہے یہ گرم مسالہ ہے یہ لال میرچ ہے یہ کاس میری لال میرچ ہے ہری میرچ سب کو ہم ملا کر دو بھنٹے کے لیے میرینیٹ کے لیے رکھ دیں گے تو دیکھیں پھرین ہم نے کیسے سب کو ملا دیا ہے اور اوپر سے آدھا لیمون نچوڑ کر ڈال دیئے ہیں اور ہم نے تین بڑی سائش کے پیاش کو لاز کر لیا ہے اب اسے ہم نکال کر گرینڈر میں ڈال دیں گرینڈر میں ڈال دیں گے اس کو گرینڈ کر لیں گے اور اسی میں جو ہم نے چکن کو دو گھنٹے کے لیے رکھے تھے اس میں ڈال دیں گے تیل میں اور پیاش کو بارک پیس لیں گے اس طرح ہمارا گوش آدھا سے زیادہ کوک ہو گیا ہے اب اس نے ہم جو مکسر میں پیاش پیسے تھے وہ ہم نے چکن میں ڈال دیا ہے اور اس میں کچھ جو لگا ہوا اسے بھی دھو کر چکن میں ڈال دیں گے دیکھیں ہم نے پہلے دو چمچ دور بھی ڈال دیا تھا جو ہم نے نہیں دیکھا سکا آپ کو پر یہاں سے دیکھائی دے رہا ہے آر اوپر سے دو چمچ دور دے گئیں گے تاکہ ہمارا چکن جوسی ہو کے نام سے دیکھیں اور ہم نے چکن پر ڈال جی چکن پر ڈال دیا ہے آلو کا آرم پھر اس طرح سے ملا لیں گے ملچی طرح سے ملا لیں گے اس طرح سے ہمارا چکن آلو کورما تیار ہو جائے گا پھر سے ہم تھوڑا سا گھوم میں گرم مسارہ ڈال رہے ہیں بہت تیسٹی ہوا تھا آپ کو بھی پسند آئے تھا بھی بنایئے گا اس طرح سے دیکھیں پھر سے جھگ جائیں پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد ہمارا چکن تیار ہو جائے ہم اسے ہم سرد کریں گے نکالیں گے دیکھیں کیا مجھے سے بنایا ہے دوست آپ لوگ اس طرح سے بنایئے گا اور مجھے لائک اور سبسکرائب جرور کریے گا دوست دیکھیں کیکنا ٹیسٹی گری بنایا ہے آپ کو شکرتیں گے آپ کے پھر سے بنایئے گا آپ مجھے دواؤ میں یہاں ڈے کے لیے گا کیا آپ ڈالیکی